سب چیزیں حاضر ہیں سب پرکار سے آپ کی سہائک ہیں سب لوگ آپ کے مددگار ہیں سب پرکار سے آپ کی سہائتہ کر کے چڑھائی کرائی جا سکتی ہے انبھوک کرائی جا سکتا ہے گیان کرائی جا سکتا ہے جیون مکت ہو سکتے ہو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو جیون مکت ہونے سے روک سکے چھوٹے موٹے کشت تو کچھ بات ہی نہیں ان کی تو کوئی گنتی ہی نہیں رہے گی جب آپ اپنی آتما کو جان لوگے تو یہ تو آپ لوگوں کے دور کرنے لگو گے اپنی تو چھوڑو اپنی تو کوئی بات ہی نہیں یہ تو اوروں کے دور ہونے لگیں گے جب نام اتنا مضبوط ہوگا آپ کے آج پاس بھی بری شکتیاں نہیں آ پائیں گی کوئی کسی پرکار کا پر بھاؤ کوئی طاقت نہیں کر پائے گی جب اس پرمپتہ میں شردہ ہوگی اس پرمیشور میں بھاؤ ہوگا نام کا اکھنڈ اٹوٹ جاپ ہوگا سانس کے اوپر پکڑ ہوگی سبد کے اوپر پکڑ ہوگی دھیان کے اوپر پکڑ ہوگی اور یہ آتما تک جیو پہنچ گیا اس جیو نے یہ مان لیا کہ میں آتما ہوں لیکن کروڑوں کروڑ جنموں کے کارن سے پرتیں اتنی چڑ گئی ہیں کہ یہ جیو اندر میں سویکار نہیں کر پا رہا کہ میں آتما ہوں اس چیز کو یہ گناہ ماننے لگتا ہے کہ کہ یہ غلط نہ ہو کہ میں آتما کیسے ہو سکتا ہوں میں پرماتما کیسے ہو سکتا ہوں پرماتما تو رام تھے کرشن تھے سیو تھے وشنو تھے اور انہیں کو نہ میں کیسے ہو سکتا ہوں آرے وہ اپنی شتطی میں شتط ہیں وہ اپنی طاقت میں شتط ہیں وہ اپنے میں کھوئے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پا لیا انہوں نے اپنے آپ کو جان لیا انہیں اپنے پہچان ہو گئی ہے اور آپ کی ابھی پہچان نہیں ہوئی ہے آپ بھی وہی تتو ہو آپ بھی وہی طاقت ہو آپ بھی وہی جل ہو جو ان کے اندر ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کے اوپر کام شروع کیجئے جب تک آپ اپنے آتما کے اوپر کام نہیں کریں گے اس کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگ اپنی آتما کے دوسی ہو اور دوسی کو سزا مل کر کے رہے گی سزا کوئی اور نہیں دے گا سزا آپ کو اپنے آپ ملے گی کہ اگلا جنم پھر ہی ساتما کا ہو جائے گا یہ سزا ہی ہے ہم آپ لوگ اس انسار کے اندر آئے ہیں یہ سب بھوگ بھوگنے کے لئے آئے ہیں کرم اکچھتر میں آئے ہیں یہ پرماتما کے بیجے ہوئے جیو ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ ہم جیون مکت جیو تھے اور آگئے ایسا نہیں ہے یہاں سب جیو جیون مکت ہونے کے لئے آئے ہیں کوئی جیون مکت جیو نہیں ہے وہ ویسے جیو ہوتے ہیں رام کرسن کی طرح سے جو جیون مکت ہوتے ہوئے بھی یہاں آ جاتے ہیں جیووں کو جگاتے ہیں واپس لوٹ جاتے ہیں وہ کچھ جیو ہی ہوتے ہیں کچھ آتمائیں ہی ہوتی ہیں جو ویشیش طور کے اوپر آتی جاتی رہتی ہیں تو ہم آپ لوگ وہ ویشیش آتمائیں نہیں ہیں ہم آپ لوگ سادنا کر کے اٹھ سکتے ہیں سادنا کے دوارہ اوپر جا سکتے ہیں سادنا کے دوارہ چڑ سکتے ہیں سادنا کے دوارہ آتما تک پہوچھ سکتے ہیں سادنا کے دوارہ جاگرے تو ہو سکتے ہیں اور بینہ سادنا کے کوئی وجود نہیں ہے اس جیو کا اربوں ارب جیو آپ مچھروں تک کو دیکھ لیجئے چیٹیوں تک کو دیکھ لیجئے جن کو آپ ایک لگایا بجلی کے اندر پلک شوچ بٹن دبایا شیکڑوں ہزاروں مچھر مر جائیں گے کیا آپ بھی اسی یونی کے اندر جانا چاہو گے اگر آپ نے بھجن نہیں کیا اگر آپ نے اپنے آپ کو آتما سمجھ کے نہیں جانا اگر آپ نے اپنی آتما کو نہیں پایا تو پہلے بھی ہم کسی جنم میں یہ شریر بھوگ کر کے آئے ہوں گے آگے بھی ہمیں اس پرکار کے شریر بھوگنے پڑیں گے کوئی نہیں روک سکتا چاہ کر کے بھی نہیں روک سکتے گروہ آپ کے ہردے میں بیج بھو سکتے ہیں ان کو سمالنا آپ کا کام ہے ان کو برکس بنانا درخت بنانا پیڑ بنانا آپ کا کام ہے اس کے اوپر جب پھل لگیں گے ان کی رکشہ کرنا آپ کا کام ہے گروہ آپ کو راستہ دکھائیں گے کہ اب اس میں جل ڈالیے اب اس کے جو گھاس پھوس ہے اس کو اکھاڑیے کاٹیے گروہ آپ کو راستہ دکھائیں گے اس سیزن میں یہ ہوتا ہے اس پرکار سے سب چیزیں ایک ایک کر کے بتاتے چلے جائیں گے کیونکہ ایک ایک قدم جب ہم چلے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کیسے چلنا ہے ہم آپ کو بھی شکا سکتے ہیں ہاتھ پکڑ کے لے جا بھی سکتے ہیں لیکن وہاں چلنا پڑے گا بیٹھے بیٹھے کام نہیں چلے گا کہ آپ سوتے رہو اور ہم آپ کو اٹھا لے جائیں بہت کم جیو ہیں جن کے جنم جنمانتر کے پونے کرم ہیں جن کے اوپر پرماتمہ کی کرپا ہے جن کے اوپر پرماتمہ کی دیاء ہے وہ جیو ان کے اوپر نظر ڈالی اٹھا کر کے ان جیووں کو اوپر تک لے جاتا ہے دربار کی جھلک کراتا ہے اور بولتا ہے بس جیسی شتیتی میں رہنا لیکن ان جیووں کے لیے وہاں رکنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھہراؤ سب سے بڑی بات وہاں پہنچنا ہے اس سے بھی بڑی بات وہاں ٹھہرنا ہے یہ دو کام ہو جائیں تو ہو گیا کام وہاں ٹھہرنے کے لیے ہی وہاں رکنے کے لیے ہی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اتنا پریاس کرنا پڑتا ہے اتنا یوگا بھیاس کرنا پڑتا ہے اتنا سب کچھ سنچت کرنا پڑتا ہے اتنا سمرن کرنا پڑتا ہے اتنا سب کچھ ٹھہراؤ چاہیے تب ہی جب ہم من کے تل کے اوپر ٹھہر نہیں پا رہے ہیں من کا تل بہت نزدیک ہے زیادہ دور نہیں ہے جو اپنے جیون میں ٹھیک ٹھاک رہے جنہوں نے برائیوں سے بچ کر کے رہے شریر کے اوپر سیم کیا نتہ بھیاس کیا وہ بھی ٹھیک ٹھیک اپنے نیم سے قائدے سے رہے وہ بھی اپنے من کو قابو میں کر لیتے ہیں تو پھر جب یہی نہیں ہو پائے گا تو آتما تک کیسے پہنچو گے اور بینہ آتما تک پہنچے ساری چڑھائی جتنی بھی ہے یہ اگلی سادنہ میں جھوڑ جائے گی اگر آپ اس جنہ میں ننہانوے پیڑی چڑھے ایک رہی تو اگلے جنہ میں وہی سے شروع ہو جائے گا لیکن یہ ضرور سمجھنا اگر آپ کا کلیان اس جنہ میں نہیں ہوا اگر آپ کو انوبھاؤ اسی جنہ میں نہیں ہوا تو اوپر نہیں ہوگا پھر کچھ بھی جو ہونا ہے جو کرنا ہے جو پانا ہے یہی ہوگا جو لے کے جانا ہے جو چاہیے وہ یہی ہوگا اور اسی شریر میں ہوگا اسی میں پرابطی ہوگی یہ نہیں ہے کہ برم بن گئے تو شریر بدل جائے گا یہ ہو سکتا ہے شریر کا تیز بدل جائے رنگ روپ بدل جائے یہ ہو سکتا ہے سبد میں تیز پرکٹ ہو جائے یہ ہو سکتا ہے پرباوی تو ہو جائے چہرہ لیکن شریر تو یہی رہے گا وہ تو برم کا تیز ہے آتما کا تیز ہے اس نام سمرن کا تیز ہے جس کو پانے کے لیے یوگی لوگ پہاڑوں میں تپسیا کرتے ہیں پہاڑوں میں تپسیا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ مل جائے پہاڑوں میں تپسیا اس لیے کرتے ہیں تاکہ شریر کو کشت ہو شریر پریسان ہو شریر دکھی ہو شریر دکھی ہوگا وستوں کا آبھاو ہوگا تو پرماتما پل پل یاد آئے گا دکھ میں پرماتما جادہ یاد آتا ہے سکھ میں پرماتما کم یاد آتا ہے ان مہاتماوں کو سادکوں کو یوگیوں کو یہ انبھو ہے کہ کشت ہوا شریر کو تو یوگ لگ جائے گا سنسار سے چت اٹھ جائے گا وہ بھنگ ہو جائے گا پتا چل جائے گا شکر دکھ کا درد کا احساس ہوگا تو پتا چلے گا کہ اس سنسار کے اندر ہمیں بھی جانا ہے شریر چھوڑ کر کے تو جب آپ کو یہ چیزیں انبھو ہونے لگیں گی تو سمجھنا پرماتما دیا کر رہے ہیں ہمارا مارک صحیح ہے ہمارا راستہ صحیح ہے اور ہم سیدے مارک کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ اگر ایک بار چلے بیج جس کے ہردے میں گرا نام کا جس کو نام پرابت ہوا جاگنا وہی سے پرارم ہوا سمیں کتنا بھی لگے میں انہوں بہت سے بول رہا ہوں میں نے بہت جیو دیکھے ہیں ایسے جن کے ہردے میں سنتوں نے بھیج بھو دیا اور وہ انتظار کر رہے تھے کچھ جیو ایسے بھی آئے میرے پاس جن کے گروہ بول کر کے گئے تھے کہ اس کے آس پاس کوئی آئے گا اور تمہیں اپنے آپ بھلا لے گا انبھو کر کے تمہیں پتا چل جائے گا ایسے جیو بھی آئے میرے پاس اوٹھوٹ کر کے کہ یہ دکھائی دیا ایسے انبھو ہوا سب پرکار کے جیو آتے ہیں سب ستھیتیوں کے جیو آتے ہیں تو آپ بھی بلائے گئے ہو میرے دوارہ نہیں اپنے انت انت جنم کے کرموں کے دوارہ آپ کے ہمارے جنم جنمانتر کے ساتھ کے دوارہ اس پرماتما کی کرپا کے دوارہ اس کی میر کے دوارہ تاکہ یہ جیو جاگ سکے کلیان کو پرابت ہو سکے ستھ ستھے کے مارک پر چل سکے تو آپ لوگ سادھنا کیجئے دھیان کیجئے نام کا سمرن کیجئے ہمارا جو کچھ لوگ جن کے اندر سوال ہے کہ جنمشت میں آگئی تو جنمشت میں کا جو توہار ہے وہ راتری کو منایا جاتا ہے ہمارا جو ستھنگ کا کاری کرم رہے گا وہ بھی راتری ساڑھے دس بجے کا رہے گا دن کا ستھنگ نہیں ہوگا ہاں جو شیوہ دار ہیں جو سادھنا کرنے والے لوگ ہیں یہاں آ کر کے سادھنا پورا دن کر سکتے ہیں وہ ان کی اچھا کے اوپر نیرور ہے لیکن جو ستھنگ کا کاری کرم رہے گا وہ راتری کا ہوگا سب بجھ کو تو آپ لوگ راتری کو جس کی بھی اچھا ہو وہ آ سکتے ہیں آپ سب کے اندر ویراجمان اُس پرمپتہ پرمیشور میرے گروہ میرے عشت کو میرا بار بار پرنام موسیقی